ہجرت کا سفر نبی اور سیدھی کے اکبر کی ہجرت مبارک عمل تھا خدا کی رضا تھی نبی اور سیدھی کے اکبر کی ہجرت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زباہر ریاض مدینہ منورہ سے موجود ہوں مکہ المکرمہ میں حجرت کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے لے کر مدینہ منورہ مسجد قبا تک انشاءاللہ ہم سلسلہ وار اس کا یہ حاطہ کریں گے اور آپ سب کو وہ سب مقامات دکھائیں گے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران ٹھہرے اور کہاں کہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزات پیش آئے انشاءاللہ یہ سب آپ دیکھ سکیں گے اس سیریز میں ہجرت کا سفر امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملے گی زبیر ریاض کے توسط سے تو ہم شروعات کریں گے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے لے کر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کا گھر اور اس سے پہلے جس جگہ سے ابھی میں نکل رہا ہوں ساتھ ہی میرے پیچھے وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ اے مکہ تو جو ہے مجھے سب سے پسندیدہ شہر ہے لیکن اگر تیری قوم نے جو ہے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو آئیے انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں کیا کیا واقعات ہوئے کہاں کہاں پہ ہوئے اور کس طرح جو ہے اس وقت مکہ کے حالات ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو ہے بہت کچھ سیکھنے اور دیکھنے کو ملے گا ہجرت کا سفر ہمارجها جاریها سب سب لدرود اللہم صل و سلم على نبينا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صل اللہ علیہ وسلم اس وقت میں موجود ہوں غار ثور کے اوپر اور یہیں سے جو ہے ہجرت کا سفر شروع ہوا تھا اور رات کے اندھیرے میں ہی شروع ہوا تھا ہم نے کیونکہ ویڈیو جو کور کی ہے پیچھے وہ تھی دوپہر کے دن دوپہر کے ٹائم پہ تو اس لئے جو ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے جو واقعات ہوئے تھے ان کا ذکر جو ہے یہاں سے کر رہے ہیں لیکن آئیے آپ کو جو ہے سب سے پہلے دکھاتے ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ان کا گھر مبارک کے کہاں سے جو ہے آپ صل اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کی روانی تھی وہ جو ہے جاری ہوئی مروہ کے گیٹ سے نکل کے آئیں گے اس طرف جیسے مروہ سے نکلیں گے تو رائٹ سائٹ پہ آپ نے موڑ لینا ہے اس طرف جہاں پہ صفحہ کا جو ہے راستہ جا رہا ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا جہاں پہ یہ لوگ ابھی چل رہے ہیں یہ جو تین بندے چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے یہاں پہ جو ہے گھر ہوا کرتا تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا اور یہی پہ جو ہے جو کفار مکہ تھے گھات لگا کے بیٹھے تھے آپ صل اللہ علیہ وسلم گھر کے سامنے لیکن ابھی آپ کو یہاں پہ جو دکھانا مقصود ہے وہ ان کا گھر مبارک جہاں پہ جو ہے اس وقت ہم یہ آپ کیمرہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے مطلب ایکزیکٹری یہاں پہ لوکیشن تھی تھوڑا مطلب آگے پیچھے ہو سکتی ہے کچھ میٹر اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے اس طرف آپ جو کلوک ٹاور ہے وہ دیکھ رہے ہیں میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں یہاں پہ جو ہے بوابت بنی شیبہ اس کے سامنے جو ہے یہاں پہ یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گھر ہوا کرتا تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جب کفار قریش جو ہیں انہوں نے جب صبح جو ہے میٹنگ کی دار و ندوہ جو کہ آج کل مطاف کے اندر ہی اس کی جگہ آتی ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے سب مل کے جو اس وقت قبائل تھے قریش کے جو رہتے تھے مکہ تل مکرمہ کے آس پاس اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخارف تھے کہ ہم نے جو ہے آج مل کے قتل کرنا ہے رات کو تاکہ جو ہے جو خون ہے وہ سب قبائل میں بٹ جائے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام یا پیغام پہنچایا گیا کہ یا رسول اللہ آج رات کو جو ہے آپ کو اجازت ہے مطلب حجرت کی اسی طرح جو ہے لوت علیہ السلام اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کہ فأسری بعبادی بقطع من اللیل کہ رات کے کسی حصے میں جو ہے میرے بندوں کے ساتھ آپ جو ہے روانہ ہو جائیں اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام وہ بھی رات کو ہی روانہ ہوئے تھے اور اسی طرح جو ہے انبیاء کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو ہی حجرت کا سفر کیا تھا مقت المکرمہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے اپنے بسر پر سلاکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو آپ سورة یاسین کی آیات پڑھ رہے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ عز و جل فرماتے ہیں جب اس آیات کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھیں جس طرح آپ کہتے ہیں آنکھیں کھلی بھی ہوں تو پھر بھی وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اللہ پاک نے وہ چیز ہی وہ مادہ ہی ختم کر دیا تھا مطلب وقتی طور پر ان کی آنکھوں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھا کے ان کے سر کے اوپر پھینک کے پھر روانہ ہوئے اور آپ کو جو ہے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے یہ سارا جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلتے ہوئے صفحہ کی طرف جو ہے روانہ ہوئے ٹھیک ہے تو صفحہ کے پاس آکے یہاں پہ ایک دروازہ تھا اس کا نام تھا باب الحذور یہ باب الحذور یہ ہے بوابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گیٹ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوا کرتے تھے مسجد الحرام میں یہ دیکھ رہے آپ یہ جو ہے بوابت النبی ہے وہاں سے مروہ سے جب آپ آتے ہیں تو اس سائٹ پہ یہ رہا ہے وہاں پہ جو ہے بوابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ساتھ میں یہ جو ہے صفحہ کا پہاڑ ہے اور صفحہ کا دروازہ ہے ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں سامنے پیچھے جو ہے صفحہ کی پہاڑی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور وہاں سے دیکھیں قابت اللہ بھی نظر آ رہا ہے وہ جو آپ کو ایک منارہ نظر آ رہا ہے وہ ہے مروہ کا منارہ ٹھیک ہے مروہ سے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ کی طرف آئی تھی صفحہ کا منارہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے ان دو مناروں کے بیچ میں رائٹ والا جو منارہ ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیں وہ جو ہے صفحہ کا منارہ ہے اور اس سے پہلے جو ہے سوگ الحاضورہ تھی جہاں پہ مطلب مچھلی اور گوشت وغیرہ جو ہے بکا کرتا تھا وہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ اے مکہ تو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے مطلب اللہ پاک کے شہروں میں سے لیکن میں یہاں سے نہ نکلتا اگر تیری قوم جو ہے اگر میری قوم جو اگر تیری قوم جو ہے مجھے یہاں سے نہ نکلتا یہ قریب زمانے میں اس نام سے جو ہے دروازہ موجود تھا یہاں پہ حضورہ جو ہے اصل میں مارکیٹ ہوا کرتی تھی گوشت کی اور فش کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ایسے تشریف لائے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہاں سے تھا یا یہاں سے تھا بہرحال یہاں سے تشریف لائے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف جو کہ آپ یہاں پہ نیچے دیکھیں جو ایکسلیٹر اوپر آ رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے آئیے آپ کو اب لے کے چلتے ہیں مسجد ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جہاں پہ ان کا گھر ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے اب تو اوپر کے فلور پہ بنائی ہوئی ہے مسجد لیکن اس زمانے میں پہاڑ کے اوپر جو ہے یہ گھر ہوا کرتا تھا تو فلور جو ہے وہ معلوم نہیں ہے لیکن یہاں سے جو ہے آپ مسجد دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد کے مناظر ہیں تو اس وقت میں موجود ہوں مسجد ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جہاں پہ ان کا گھر تھا مسجد تو اب بہت بڑی ہے تو اس لئے جو ہے ہم کسی ایک پوائنٹ کی جو ہے تحدید نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے کہاں پہ گھر تھا آپ رضی اللہ عنہ کا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے ایک دن پہلے اسی وقت دوپہر کے ٹائم پہ تشریف لائے تھے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں اور ان سے پوچھا تھا کہ گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں ماں سوائے جو ہے ان کے اپنے جو بچے تھے ان کے علاوہ تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ ابو بکر مجھے جو ہے اجازت مل گئی ہے ہجرت کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب تشریف لائے تھے تو ابھی یہاں ایک مسجد میں ایک خوبصورت سی چیز ہے جو کہ ہسٹری سے تعلق رکھتی ہے کہ یہاں کی جو کلین ہے وہ ساری سبز ہی سبز ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز کلر کی جو ہے چادر اوڑی ہوئی تھی اس طرح جو ہے سیر میں اس بات کا ذکر ہوا ہے تو اسی دن جو ہے پھر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تھے اور یہی سے جو ہے ہجرت کا سفر ہوا تھا دو اصحاب اِذْ هُمَا فِي الْغَار تو ہم یہاں سے انشاءاللہ بھی آپ سب کو غار کی طرف لے کے جائیں گے اور اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ تو آپ لوگوں آرڈی دیکھ چکے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہمارا سفر ہوگا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے لے کر غار ثور تک کا انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں وہ دیکھنے کو ملے گا میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آنے والا ہے انشاءاللہ اور اسی طرح آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو ہم یہ پورا مدینہ منورہ تک یہ سفر انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے ہجرت کا سفر تو آپ سب سے گزارش ہے کہ نیچے کومنٹس میں یہ اپنا فیڈ بیک بھی دیں اور اس کے علاوہ اپنے کومنٹس میں ٹیگ لگا کے ہجرت کا سفر اس کا ہیش ٹیگ بنا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ جو مبارک سفر ہے پہنچ سکے بہت شکریہ